ادھر آجاؤں میں بہت خوش ہوں آپ کی انرجی دیکھ کر نُ bird نگ ریز ، اللی گНеysz ادھر آجاؤں ادھر آپ چلے ہیں پھرے Uhh ڈوڈن سوڈ دو۔ ناملہ جو سپی رہی ہوں صبح صبح اور وہ بھی سٹفی کو آوازیں لگاتے ہوئے آج سٹفی نے ایک بہت ہی عجیب سی چیز کی ہے رات کو سارے گھر کے دروازے لوگ تھے لیکن پھر بھی صبح سٹفی ہمیں روڈ پہ ملا وہ گھر سے باہر نکلا کیسے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم سب ہی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کسی نے شاید گیٹ کھولا ہو یا دروازہ کھولا چھوڑ دیا ہو بٹ نہیں ایسا نہیں تھا ہمارے گھر کے بیک سائیڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اسے کافی سپورٹ مل گئی ہے ہائٹ مل گئی ہے اسے کودنے کی کھر جب تک کنسٹرکشن تھوڑی اور کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک اسے ہم اوپر اکیلے نہیں چھوڑ سکتے مممہ اپنی پوجا کی تیاری کر رہے ہیں روز وہ یہاں گارڈن سے فول توڑ کے لے کے جاتے ہیں اور فل لے کے جاتے ہیں بھوگ لگانے کے لیے سٹفی کے ساتھ جو میری آدھے گھنڈے کی ووک ہوتی ہے دیلی وہ تو خیراج نہیں ہو پائی لیکن تھوڑا سا کام اور بڑھ گیا کیونکہ جب وہ واپس گھر آئے گا تو اسے پروپر ساف کرنا پڑے گا جم جانے سے پہلے میں بریکفاسٹ کی کچھ پروپریشنز کر کے جاتی ہوں کیونکہ دیلی ورائٹی آئے بریکفاسٹ بنتا ہے اور اس کے پچھے بھی ریزن یہی ہے کہ جو باقی سب کھاتے ہیں وہ میں نہیں کھاتی ہوں جو میں کھاتی ہوں وہ باقی سب نہیں کھاتے اور بچوں کی چوائزز اپنے الگ ہوتی ہیں تو جانے سے پہلے بس میسی روٹی کے لیے میں نے دو ریڈی کر کے رکھ دیا ہے جس کے لیے بیسن اور گہوں کا آٹا میں نے ایکول پنچٹی میں لیا تھا اس کے علاوہ سیزنگ ڈالی ہے جوائن وغیرہ بھی ڈال دی ہے جیرہ پاورڈر ڈالا ہے گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے حلدی لال مرش کا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں امچرب ڈالا تھوڑا سا اور اس کے علاوہ اس میں ڈالا ہے ادھرک لسنو اور ہری مرش کا پیسٹ ساتھ میں پیاز ڈال دیا ہے کٹ کے پھر سا ہرہ دھریاں ڈال کے بس ہارڈ سا ڈو ریڈی کر لیا ساتھ ہی لوکی کو تھوڑا گریٹ کر کے اسے پکا کے رکھ جاؤں گی آ کے اس کا رائتہ بناوں گی کچھ لوگ لوکی کو رائتے میں ڈالنے ہی کے لیے اس کو چھونک لگاتے ہیں لیکن میں چھونک نہیں لگاتی بس سوڑا سا پانی ڈالا لوکی کو اس میں ڈال کے پکا لینا ہے کور کر کے پس ریڈی ہو گئی تھنڈا کر کے اس میں بعد میں ڈال دیں گے ہاؤس ہیل پر اندر آئی تو سٹفی بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا پھر جاسپن کو بول کے میں نے سٹفی کو پورا کلین کروایا کسی کپڑے سے اس کے بعد اسے کچھی لسی دی آج کل صبح صبح ہم دونوں روگ اس کو پہلے کچھ لسی دیتے ہیں اس کے بعد کھانا دیتے ہیں اس کے بعد ایک کٹوری چنی کی ڈال کو میں نے دھو کے بھیگو دیا ہے چار پانچ گھنٹے وہ بھیگی رہے گی اس کے بعد لنچ میں بناوں گی آج میں چنہ ڈال پلاؤ یہ دھوپ بتا رہی ہے کہ سمرز چل رہے ہیں تو ابھی ساڑھے ساتھ کا ڈائم ہوا ہے صرف اور دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز نکلی ہے میں بس کافی پینے جا رہی تھی اور جیسمن نے مجھے روک لیا کہ دو چار چکر آپ میرے ساتھ لگا لو آپ میں سے کس کس نے یہ بائیو انجام بنا لیا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کے پودے بہت ہیلڈی ہو جاتے ہیں مطلق گھوٹ بہت بڑیہ ہوتی ہے اگر ایک بار اسے آپ بنا لیں اور صرف ایک بار بنانے کے لیے ہی آپ کو پیشنس رکھنی پڑے گی تین مہینے کے لیے اس کے بعد تو ہر مہینے آپ ایک باٹل لیڈی کر سکتے ہیں ویسے اتنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ بہت کم کونٹیٹی میں یوز ہوتا ہے یہ اب چلیے جم چلتے ہیں اور ریڈی ہوتے 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 میں آپ کے ایک سوال کا جواب بھی دیتی ہوں پچھلے کچھ لوگ سے آپ میرے فیس کے گلو کے بارے میں پوچھ رہے تھے سو پہلی بات تو یہ ہے فیس کلین اور کلیر رہتا ہے اگر آپ انف پانی پیتے ہو لیکن فیس پہ شائن لانے کے لیے میں آج کل یوز کر رہے ہوں ماما ارث کی وائٹمین سی دیلی گلو لومی کریم جو کی ایک پورفیکٹ موسٹیرائزر کے ساتھ ساتھ ایک ہائی لیٹر کا کام بھی کرتی ہے جو دن میں میری سکن کو گلوئنگ اور رات میں گلام لک پروائیٹ کرتی ہے دیلی فیس پہ میک اپ لگانے کی بجائے اب میں صرف ماما ارث کی یہ وائٹمین سی دیلی گلو لومی کریم لگاتی ہوں اور آپ کو انفلامیٹری بینیفیٹس بھی مل جاتے ہیں میرے سیو سرٹیفائیڈ پروڈکٹ ہے مطلب بینہ کسی بھی ہامفل کیمیکل کے یہ آپ کو انسٹنٹ گلو دیتی ہے اس اینٹی اوکسیڈنٹ ریچ کریم کو آپ ایمیزون فلپکارٹ ماما ارث کی ویشل ویب سائٹ کے علاوہ اپنے نیر بائی سٹور سے بھی ایزیلی بائی کر سکتے ہیں اور ایوری تائم یو بائی فرم دیم دیلی لینک یور آرڈر آن دا ویب سائٹ تو ایٹری دیتی پلانٹ تک ماما ارث کا تارگیٹ 1 ملین ٹریز پلانٹ کرنے کا ہے ویب سائٹ یا ایپ سے بائی کرتے ہوئے آپ میرا کوپن کوڑ shapeup2023 کا استعمال کر سکتے ہیں for extra 20% discount تو آرڈر کرنے کے لیے لینک دیسکرپشن باکس میں مل جائے گا پچھلے چھے مہینوں سے میں جم جا رہی ہوں اور جم جانے سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری باڈی میں کافی چینجیز آئے ہیں مطلب look wise body تھوڑی different ڈکھنے لگی ہے human being ہے کبھی کبھی من میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت date کر دیا کاش تھوڑا سا اور پہلے آ جاتی لیکن جب آپ لکھتے ہیں کہ آپ بھی exercise کرنے لگے ہیں healthy lifestyle follow کرنے لگے ہیں energetic feel کرتے ہیں اب آپ active feel کرتے ہیں تو پھر وہ سب باتیں میں بھول جاتی ہوں کہ میں پہلے جن کیوں نہیں آئی جن سے آتے ہی بس فریش ہوتی ہوں کپڑے چینج کرتی ہوں اور سیدھا کچن میں گھوز جاتی ہوں کیونکہ it's breakfast time جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا کہ breakfast maximum time تین طرح کا بنتا ہے ایک پاپا مممہ اور گلدیب جی کے لیے ایک میری اور جاسمن کے لیے اور ایک ادھے کے لیے جیسمن بھی کئی بار وہ نہیں کھاتی جو میں کھاتی ہوں بیسے وہ کھا لیتی ہے لیکن کئی بار اس کا بھی نکرا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو پھر چار طرح کا بنتا ہے ایک آپ lunch لے لو ایک dinner لے لو اس کے بیچ میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی snack بھی بنتا ہی رہتا ہے اور یہ صرف میری کہانی نہیں ہے یہ ہم سب کی کہانی ہے انڈین وومن اسی طرح سے کام کرتی ہے بھلا پورے دن میں ہم بہت cooking کرتے ہیں اور میرا سوال صرف ان ladies سے ہیں جو پورا دن cooking کر سکتی ہیں لیکن اگر اپنے لیے انہیں الگ سے کچھ بنانا ہے تو وہ بنا نہیں سکتی میں reason جاننا چاہتی ہوں please genuinely اور بہت honesty کے ساتھ مجھے reason بتائیے گا پھر اگر آپ کو ٹھیک لگے گا یا مجھے تھوڑا ٹھیک لگے گا تو ہم اس پر detail میں بات کریں گے مطلب جو مجھے سب کے لیے کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن جو مجھے اپنے لیے کرنا ہے وہ ضروری نہیں یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے کیا چیزیں ہیں جو ہم manage نہیں کر پاتے ہیں time energy یا پھر کوئی اور ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ سب کرنے سے روکتی ہے میرے من میں یہ سوال اس لیے آیا کیونکہ instagram پہ جو میں نے post ڈالی تھی کہ آپ مجھے اپنی breakfast plates کی photos بھیجئے میں اپنی stories میں ڈالوں گی کافی ladies نے بھیجا and I appreciate that لیکن کچھ لوگوں نے مجھے صرف message بھیجا کہ ma'am it's not possible اپنے لیے کچھ الگ سے بنانا وہ بھی joint family میں possible نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کی possible کیوں نہیں ہے میسی روٹی رائتے کے ساتھ سب کے لیے اور اسی میسی روٹی پہ میں نے پنیر اور ساتھ میں کچھ ویجیز کو مکس کر کے stuffing ریڈی کر لی تھی اسے فل کر دیا اور ساتھ میں موزرلا چیز گریر کر کے ڈال دیا ہے تو یودے کے لیے rolls بن گئے ہیں اسے ہمیشہ fancy style میں کچھ کھانا ہوتا ہے اور ان rolls کے ساتھ اسے چاہیے چاہیے چوکلٹ سمودھی تو چلے بس اوڈے کو breakfast پکڑا کے آتی ہوں اس کے بعد میں اپنا breakfast بناتی ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ رائس کو میں نے replace کیا ہے میلٹس کے ساتھ آج کل میں میلٹس ہی کھا رہی ہوں لیکن آج بہت دنوں کے بعد میں رائس کھاؤں گی کیونکہ آج میں لنچ میں چنا پلاو بنا رہی ہوں اپنا پروٹین اور کالوجین میں جم سے آتے ہی لے لیتھی اس میں دیر نہیں کرتی تو بس breakfast میں اپنے لیے میں نے vegetable smoothie بنائی ہے جس میں half beetroot half کھیرا half apple ساتھ میں کچھ پالک کے پتے پدینہ اور تھوڑا سا ٹکڑا ادھرک ہوکے breakfast کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے ہمیں healthy breakfast کرنا اپنے لئے کوئی special بنانا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اتنی ساری pictures آپ نے سنڈ کی اور سب کی stories بھی میں نے اپنے instagram پہ ڈالی تھی آپ کا effort دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا اسی لئے کچھ healthy breakfast recipes جو بہت ہی basic ہیں لیکن آپ کو easy ہو جائے اسی لئے ان کے نام میں ڈسکرپشن box میں ڈال رہی ہوں یہ میری طرف سے آپ effort کے لئے ایک reward ہے تو میں ڈائریکٹ اب لنج پہ پہنچ گئی ہوں چلیے بناتے ہیں چنا ڈال پلاو سب سے پہلے وہی کھڑے مسالے جیسے کی تیز پتہ ڈال چین بڑی لائچ زیرہ ڈال اس کے بعد ادھر کرسن کا پیس سات میں پیاس ڈال دیا اسے بھون لیں گ تو سبزیاں ڈال دی ہیں میں نے گاجر اور beans تو بس ڈال جو بھگوئی ہوئی تھی بہت اچھے سے پک چکی ہے میں دیکھ ڈال ڈال بس بس ایک ہی ویسل آنی چاہیے اس کے بعد فلیم آف کر دیجئے سٹیم اپنے اپنے پر لیز ہونے دیجئے اور بس پلاؤ ریڈی ہو جائے گا بہت بڑیا بنا ہے چنہ ڈال پلاؤ چلیے اسے کھاتے ہیں میں تو اسے انجوائی کروں گی دہی کے ساتھ اور لنج کرنے کے باد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک پاوڈر کی ریسیپی یعنی مسالہ پاوڈر ہے وہ مینے کس لیے بنایا ہے کس کے کہنے پر بنایا ہے اس کے بینی فیٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ موسیقی ساتھ موسیقی اور باپ باپ موسیقی موسیقی لیے کچھ دے کچھ لوگ وہ بلوگ میں ہے آپ بیزی موسیقی چاہی 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 ہنچ اگر اور سو سو جو agriculture niż گز><� لسکتا ہوا وہی توجہ fy chrome nahmen سے کشک Первما ب Pike لوگ کی vagab Babac لائیں کچھ موسید ساچو Spirit ساچتا لائے انتا اللہ ساکتا ہیں دیکھے میں پینچھے گے că کچھےaku لائے تمت موسیق باست ٹوٹ ناپ کی ہم بات کرتے ہوں یہی ہوتا ہے وہ لگ جی 20 minutes کا that is not sleep that is just laying yourself down to conserve energy بس وہی کرنا ہوتا ہے day time میں وہی کرنا ہوتا ہے day time میں اگر آپ دونو گھنڈے سونے لگے اب تو پھر تو آپ کا ہو گیا کام تو چلیے بناتے ہیں وہ magical powder اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے 3-3 چمچ لینے ہیں میں نے 4 چیزوں کی یعنی کی 3 چمچ اجوائن 3 چمچ میں لوں گی اس میں میتھی دانا اور 3 چمچ ہی ڈالیں گے سونف کے اور 3 چمچ ڈالیں گے دیسی حلدی لیکن پہلے ہم ان چیزوں کو grind کر لیں گے جو چیزیں grind کرنے والی ہیں مطلب گرامز میں اگر ہم count کریں تو اجوائن، میتھی دانا سونف اور ساتھ میں دیسی حلدی یہ چاروں چیزیں ہمیں 50-50 گرام لینی ہے دیسی حلدی جو ہے وہ ہم نے گاؤں سے منگوائی ہے گاؤں سے ہی لے کے آتے ہیں ہم لوگ اگر آپ کو مل جائے دیسی حلدی تو بہت بڑیا نہیں تو آپ مارکٹ والی بھی use کر سکتے ہیں مطلب یہ چاروں چیزیں جب پاوڈر فارم میں آ گئی اس کے بعد ان کو اچھے سے mix کر لینا ہے یعنی 3-3 چمچ میں نے ساری چیزیں لی ہیں اس کے علاوہ 1.5 چمچ ہم لیں گے دالچینی پاوڈر یعنی کہ 25 گرام ہمیں چاہیے دالچینی پاوڈر بس ان سبھی چیزوں کو آپ اس میں اچھے سے mix کر کے کسی glass jar میں fill کر کے رکھ لینا ہے آدھا چمچ صبح کھالی پیٹ اور آدھا چمچ شام کو جب آپ کا پیٹ کھالی ہو جسے جسے کی 6 بجے کے راؤنڈ اسے لے کر دیکھئے آپ کو اگر بلوٹنگ ہوتی ہے constipation رہتی ہے یا پھر آپ کی بیلی پہ بہت زیادہ فیٹ ہے سبھی چیزیں آپ کی کیور ہو جائیں گی میری بردر نے اس کی بارے میں کہیں سے جانا تھا اور انہوں نے بنایا اور اسے ازمایا وہ کافی ٹائم سے اسے use کر رہے انہوں نے کہا میری پیٹ سٹ لیٹر سب بھی problems ٹھیک ہو گئی ہیں میری پرانی ٹی شرٹ یا شرٹ جو مجھے فٹ نہیں آتی تھی اب وہ بھی مجھے فٹ آنے لگی ہیں اور یہ سب سننے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے بھی کلدیب جی کے لیے ضرور بنانا چاہیے اور جب میں کلدیب جی کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا پھر مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے مجھے جسمن جسمن اب کب فری ہوں گی میرا لگے فری نہیں ہے فری نہیں رہتی بیٹی میری سارے موڑ میں آج تو بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے کسی چاہیے رہو رہو ایدھا 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 تو ابھی پھر سے میں ایک بار تیار ہو رہی ہوں کیونکہ Jasmine میرے کچھ clips shoot کرے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تھوڑا بہت کچھ لکھنے کا میں شانک رکھتی ہوں اور آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں ایک قوطہ لکھ رہی ہوں جس کا نام ہے میں اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں تو وہ میری قوطہ جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی اور میں نے بولا تھا کہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انسٹاگرام پہ میں اسے as a real upload کروں گی تو جو کچھ پھر میں نے اب تک لکھا ہے یا آگے لکھوں گی اسے اب فلم آنے کا ہی سوچ رہی ہوں اگر آپ نے انسٹاگرام پہ مجھے فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر سکتے ہیں چلیے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں till then bye bye take care and stay healthy مجھے فالو نہیں کیا